خدا ون یسومسی میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں قضات کی کتاب کہ بیسویں اور اکیسویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب کے اندر بنیامینیوں کے خلاف جنگ ان کو شکست بچے کھچے بنیامینیوں کے لئے بیویوں کی تلاش ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت پہ ہم خصوصیت سے قضات کی کتاب کے اکیسویں ابواب کی پچیسویں آیت پر گوھر کریں گے خدا ون کے کلام میں لکھا ہے اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشانہ تھا ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا آمین یشوا کے زمانے میں یہاوہ کی فرما برداری کرنے کے باعث بنی اسرائیل کو خوب کامیابی حاصل ہوئی لیکن جلد ہی قوم زوال پذیر ہو گئی اور لا قانونیت اور اخلاقی بے راروی اور بے دینی عام ہو گئی بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ خدا کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے مگر ایسا کرنے کی بجائے ہر ایک شخص جو کچھ اپنی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا کازیوں کے زمانے کے اختتام پر بنی اسرائیل کی روحانی اور اخلاقی پستحالی اس خودسری کا نتیجہ تھی خدا کو اپنا بادشاہ قبول نہ کرنے کے باعث وہ لوگ خدا کے تحفظ سے محروم ہو گئے اور جن قوموں پر انہیں غالب آنا چاہیے تھا انہی کے ہاتھوں ان کو شکست کھانی پڑی میرے چیزوں خدا کے کلام کو نظر انداز کرنے سے انسان اپنے آپ کو سچی رہنمائی سے محروم کرتا ہے اس کی خودسر طبیعت اسے بہکا کر جھوٹی پرسش میں مبتلا کر دیتی ہے ہر انسان کسی نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جیتا ہے کوئی اپنے آپ کو کوئی دوسروں کو اور کوئی خدا کو لیکن کلام مقدس میں پترس رسول کا پہلا آمخط اس کا دوسرا باب اور نومی آیت یہ بیان کرتی ہے اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلائیا ہے آج کا خاص سبق جو ہمارے لیے اس مطالعہ میں ہے وہ یہ کہ انسان کا ضمیر کسی اور کی صحیح رہنمائی تب ہی کر سکتا ہے اگر پہلے خود خدا کے کلام کے تابع ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی درست سمت میں رہنمائی کریں تو ہمیں خود خداون کے کلام کے تابع ہونے کی ضرورت ہے خداون ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین